دوستو سڑک نرمان میں بھارت آج امریکہ اور چین کے بعد دنیا میں تیسرے نمبر بناتا ہے اور بھارت سرکار لگاتار یہ پریاس کر رہی ہے کہ بھارت کو نمبر ون بنایا جائے آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے ہی دس ایکسپریس وے کے بارے میں بتانے والے ہیں جن کے پورا ہونے کے بعد انڈیا چین سے بھی آگے نکل جائے گا دوستو یہ ایکسپریس وے بہت زیادہ ہائی ٹیکنلوجی اور بھوشے کی آوشکتاؤں کو دیکھتے ہوئے بنایا جا رہے ہیں تو چلیے بات کرتے ہیں ان ایکسپریس وے کے بارے میں نمبر دس امریت سر جامنگر ایکسپریس وے دوستو امریت سر جامنگر ایکسپریس وے کا نرمان بھارت مالا پروجیکٹ کے تحت کیا جا رہا ہے یہ ایکسپریس وے دیش کے سب سے بڑے ایکانومکل ایکسپریس وے میں سے ایک ہے اس ایکسپریس وے کو پچیس ہزار کروڑ ربائی کی لاغت سے بنایا جا رہا ہے اس ایکسپریس وے کو چھہلین کا بنایا جا رہا ہے یہ پوری طریقے سے گرین فیلڈ نیشنل ہائیوے ہوگا جس میں پیڑ بھی لگائے جائیں گے امریت سر جامنگر ایکسپریس وے دیش کی تین سب سے بڑی ریفائنری پنجاب بھٹینڈا اور جامنگر اور بارڈ میر کو آپس میں جوڑے گا جس سے کی ان کے بیچ کنیکشن اور بھی زیادہ سٹرونگ ہوگا اس ایکسپریس وے پر نیشنل ہائیوے آدھورٹی آف انڈیا کے دوارہ بیچ سے بھی زیادہ ایسی سپورٹ چنے گئے ہیں جہاں پر یا تو انٹرچینج یا پھر ہیلی پیٹ بنایا جائیں گے ان ہیلی پیٹ کا یوز امرجنسی سیچویشن میں آرمی کے لیے یا ایکسیڈینٹ یا پھر کرٹیکل سیریس پیشنٹ کو ائر لفٹ کرنے کے لیے کیا جائے گا اس ایکسپریس وے پر ہر چالیس کلومیٹر کی دوری میں الیکٹرک ویہیکلز کے لیے چارجنگ سپورٹ بھی بنایا جائیں گے اس کے علاوہ ہر ایک کلومیٹر کی دوری میں امرجنسی کال باکس ہوں گے اس ایکسپریس وے کی مانیٹرنگ ایڈوانس مینجمنٹ سسٹم کے دوارہ کی جائے گی اور اس ایکسپریس وے پر چھہ ہزار سے بھی زیادہ سی سی ٹی وی کیمرے انسٹال کیے جائیں گے نمبر نو بندیلخنڈ ایکسپریس وے اور اٹاوہ سے جوڑتا ہے بندیلخنڈ ایکسپریس وے اتر پردیش کے چھوٹے شہروں کو آپس میں اور کئی بڑے ایکسپریس وے کے ساتھ جوڑے گا دو سو چھانوے کلومیٹر لمبے اس ایکسپریس وے میں اٹھارہ فلائی اوور چودہ بڑے پل چھے ٹول پلازا ساتھ ریمپ پلازا چار ریلوے اوور بریج اور دو سو چھا سٹھ چھوٹے پل ہوں گے دوستو اس ایکسپریس وے کا لگ بھگ 99% کام پورا ہو چکا ہے بندیلخنڈ ایکسپریس وے کے بن جانے کے بعد چھترکوٹ سے دلی جانے میں لگنے والے سمیں میں بھی بھاری کمی آئے گی یہ سمیں آٹھ گھنٹے ہو جائے گا جبکہ ابھی اس سفر میں چودہ گھنٹے لگتے ہیں دوستو اس ایکسپریس وے کے کارن دھارمک پریٹن کو بھی بڑھاوا ملے گا کیونکہ یہ ایکسپریس وے چھترکوٹ سے جڑا ہوا ہے جہاں بھگوان شری رام نے اپنے ونواس کا کافی سمیں بتایا تھا اس کے علاوہ اس ایکسپریس وے کے کارن 5000 سے بھی زیادہ لوگوں کو ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ روجگار بھی پرابت ہوگا نمبر آٹھ رائیپور وائی جگ ایکسپریس وے رائیپور وشاقہ پٹنم ایکسپریس وے چھہلین کا ایکسپریس وے ہوگا اس ایکسپریس وے کی کل لمبائی 464 کلومیٹر ہے جو کی بھارت کے تین اسٹیٹ 36 گھڑ اڑیسا اور آندھر پردیش سے ہو کر گجرے گا ایکسپریس وے میں 36 گھڑ کے ابھنپور سے شروع ہو کر وشاقہ پٹنم کے سببارام میں اینڈ ہوگا رائیپور وشاقہ پٹنم ایکسپریس وے کی لادک 20,000 کروڑ روپائے کے لگ بھگ ہے اس چھہلین ایکسپریس وے کو ہائیبریڈ موڈ میں بنایا جا رہا ہے ایکسپریس وے میں کلوزنگ ٹول سسٹم کا استعمال کیا جائے گا اس کا مطلب آپ جتنی دوری تیہ کریں گے آپ کو اتنی دوری کا ٹیکس پے کرنا پڑے گا اس سے آپ کے ٹول ٹیکس کی بھی بچت ہوگی دوستو رائیپور بندیلخنڈ ایکسپریس وے ایک ڈیولپمنٹ بوسٹر کی طرح کام کرنے والا ہے یہ عام یاتریوں کے ساتھ ہی کمرشل واہنوں کے لیے بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا اس ایکسپریس وے میں 3000 سے بھی زیادہ پیڑوں کو بھی لگایا جائے گا نمبر ساتھ بینگلور چیننے ایکسپریس وے دوستو اس ایکسپریس وے کی گھوشنا 1990 میں کی گئی تھی لیکن کنی وجہوں سے اس کام کو شروع نہیں کیا گیا سال 2019 میں اس ایکسپریس وے کو بنانے کا کام پھر سے شروع کیا گیا بینگلور چیننے ایکسپریس وے کو بنانے کا بجٹ 18000 کروڑ روپے اور اس ایکسپریس وے کی لمبائی 258 کلومیٹر ہوگی جو دیش کے دو میٹرو سٹی بینگلور اور چیننے کو آپس میں جوڑے گی اس ایکسپریس وے میں 17 فلائی اوور بھی بنائے جائیں گے اور اس میں واہروں کی سپیڈ 120 کلومیٹر ہوگی بینگلور چیننے ایکسپریس وے کی ایک لین کی چوڑائی 3.75 میٹر ہوگی جبکہ ابھی بننے والی ایکسپریس وے لین کی چوڑائی 3.50 میٹر ہوتی ہے اس چوڑائی سے فائدہ یہ ہوگا کہ بھوشنے میں ایکسپریس وے کی لین کو اور بھی بڑھایا جا سکتا ہے اس ایکسپریس وے کے بن جانے کے بعد چیننے ہی سے بینگلور کا سمیں لگ بھگ دو گھنٹے کا رہ جائے گا جسے تیک کرنے میں ابھی پانچ گھنٹے سے بھی زیادہ لگتے ہیں اس ایکسپریس وے کے کارن ریال اسٹیٹ انویسٹمنٹ کو بھی کافی زیادہ بڑھاوا ملے گا نمبر چھے اہمدباد دھولیرہ ایکسپریس وے دوستو اہمدباد دھولیرہ ایکسپریس وے دلی ممبائی ایکسپریس وے کا ایک حصہ ہے یہ ایکسپریس وے اہمدباد کو بھاؤنگر سے جوڑتا ہے ساڑھے تین ہزار کروڑ روپائی کی لاغت میں بننے والے اس ایکسپریس وے کی کللمبائی ایک سو نو کلومیٹر ہے یہ ایکسپریس وے چھے لین چوڑا ہے لیکن ضرورت پڑھنے پر اسے آٹھ لین تک بھی بڑھایا جا سکتا ہے اہمدباد دھولیرہ ایکسپریس وے سے سٹیٹ کی ایکانومی کو بھی بوسٹر ملے گا اور یہ ایکسپریس وے دھولیرہ سپیشل انویسٹمنٹ ریزن کے لیے بھی ریڈ کی ہڈی کی طرح کام کرے گا اس ایکسپریس وے کی ڈیڈ لائن دسمبر دوہزار تیس تیہ کی گئی ہے نمبر پانچ دلی امرت سر کٹرا ایکسپریس وے دوستو دلی امرت سر کٹرا ایکسپریس وے بھارت مالا پر یوجنا کے دس سب سے بڑے پروجیکٹ میں سے ایک ہے یہ ایکسپریس وے دھارمک پریٹن کو بڑھاوا دے گا کیونکہ یہ کٹرا کے راستے دلی کو ویشنو دیوی اور امرت سر کے سون مندر سے کنیکٹ کرے گا اس ایکسپریس وے کے کارن دلی سے کٹرا کے بیچ کی دوری 747 کلومیٹر سے گھٹ کر 572 کلومیٹر ہو جائے گی اس کے کارن اسے تیہ کرنے میں کیول 6 گھنٹے کا سمیں لگے گا جو ابھی 14 گھنٹے لگتا ہے اور اسی طرح دلی سے امرت سر تک کی دوری کیول 405 کلومیٹر رہ جائے گی اس ایکسپریس وے کے لیے بھارت سرکار 25000 کروڑ روپے انویسٹ کر رہی ہے اس ایکسپریس وے کو دو بھاگوں میں دلی سے کٹرا تک میں 397 کلومیٹر نکودر سے گردازپور تک شامل ہوگا اور 99 کلومیٹر نکودر سے امرت سر ہوای اڈے تک شامل ہوگا نمبر چار گنگا ایکسپریس وے دوستو گنگا ایکسپریس وے یوپی گورمنٹ کی گرین فیلڈ ایکسپریس وے پروجیکٹ ہے اس پروجیکٹ کے دوارہ 594 کلومیٹر لمبے ایکسپریس وے کا نرمار کیا جائے گا جو کی 6 لین کا ہوگا اور ضرورت پڑھنے پر اسے 8 لین تک بڑھایا بھی جا سکے گا یہ ایکسپریس وے یوپی کے بارہ سے بھی زیادہ زلوں کو آپس میں کنیکٹ کرے گی اس ایکسپریس وے سے فائدہ یہ ہوگا کہ یوپی کے جو بھی ایریا ابھی تک کسی ایکسپریس وے سے کنیکٹ نہیں ہوئے ہیں ان میں ٹرانسپورٹ نیٹورگ اور بھی زیادہ سٹرونگ کیا جا سکے گا اس کے علاوہ انفرسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے ساتھ ہی انویسٹمنٹ میں بھی کافی زیادہ فائدہ ہوگا گنگا ایکسپریس وے کا کام سال 2024 تک پورا ہونے کا انمان ہے نمبر تین ممبئی ناکپور ایکسپریس وے دوستو ممبئی ناکپور ایکسپریس وے کے تحت 701 کلومیٹر لمبے ایکسپریس وے کا نرمار کیا جانا ہے ممبئی ناکپور ایکسپریس وے مہاراشت کے 390 گاؤں اور 10 زلوں سے ہو کر گزرے گا دوستو یہ ایک گرین فیلڈ پروجیکٹ ہے اور اس ایکسپریس وے پر 12 لاکھ سے بھی زیادہ پیڑ پودھوں کو لگایا جائے گا بھارت سرکار اس پروجیکٹ کے لیے 55,000 کروڑ روپے انویسٹ کر رہی ہے یہ ایکسپریس وے 6 لین تک چوڑا ہوگا جس سے بھوشے میں 8 لین تک بڑھایا جا سکتا ہے اس ایکسپریس وے میں گاڑیوں کی ایوریج سپیڈ 120 کلومیٹر پرتی گھنٹا ہوگی ایکسپریس وے دلی ممبئی انڈسٹریل کوریڈور اور ویسٹرن ڈیڈیکیٹڈ فریٹ کوریڈور سے کنیکٹڈ ہے دوستو اس کے علاوہ ایکسپریس وے مہاراشت کے کئی زلوں کو جواہر لال نہرو پورٹ سے بھی کنیکٹ کرتا ہے جس کی مدد سے ایمپورٹ ایکسپورٹ ٹریڈ بھی کافی بڑھاوا ان کو ملے گا اس ایکسپریس وے کے سارے پانسو کلومیٹر ایکسپریس وے کو لوگوں کے یوس کے لیے کھولا بھی جا چکا ہے اور اس کے باقی بچے ہوئے کام کو بھی بہت جلد پورا کر لیا جائے گا دوستو دوارکا ایکسپریس وے دلی کے محیپالپور کو ہریانہ کے گروگرام سے جوڑتا ہے اس ایکسپریس وے کی کلنبھائی ستائیس کلومیٹر ہے اس پروجیکٹ کی لاغت تلگ بھگ پچھتر سو کروڑ روپائی کے برابر ہے دوارکا ایکسپریسوے دلی سے گڑگاؤں کے لیے ٹریفک کی پرابلم کو سالف کرنے کے لیے ایک سب سے بڑا ہتھیار ثابت ہوگا اس کے علاوہ اس ایکسپریسوے کے چاروں طرف ڈیڑھ سو سے بھی زیادہ پروجیکٹ چل رہے ہیں جو ریال اسٹیٹ سے جڑے ہوئے ہیں دوارکا ایکسپریسوے دلی کے سیکٹر بائس کو سیدھی کنیکٹیوٹی پردان کرتا ہے اور فیوچر میں دوارکا ایکسپریسوے کو میٹرو چینل سے بھی جڑنے کا پلین بنایا جا رہا ہے اور جلد ہی دوارکا ایکسپریسوے کا کام پورا ہونے کی امید ہے نمبر ایک دلی ممبئی ایکسپریسوے دوستو اب بات کرتے ہیں نمبر ایک ایکسپریسوے کی جس کا نام ہے دلی ممبئی ایکسپریسوے اس ایکسپریس وے کی کل لمبائی تیرہ سو پچاس کلومیٹر ہے اور اسے آٹھ لین کا بنایا جانا ہے جس میں سے کی چار لین کیول الیکٹرک وہیکل کے لیے ہوں گی دلی ممبئی ایکسپریس وے بھارت کے راجیوں چھے راجیوں دلی ہریانہ راجستان مدی پردیش کجرات اور مہاراشت سے ہو کر گزرے گا اس ایکسپریس وے کا کام دسمبر دوہزار تیس تک پورا کر لیا جائے گا دوستو پروجیکٹ کی کل لاغت ایک لاکھ کروڑ روپے ہے اور یہ گرین فیلڈ پروجیکٹ ہے اور اس ایکسپریس وے پر بیس لاکھ سے بھی زیادہ پیڑ لگانے کا پلان ہے اور ایسا نمان ہے کہ اس میں آٹھ سو پچاس ملین ٹن کاربن ڈائی آکسائیڈ بھی کم ہوگی اس ایکسپریس وے پر ماتھرون ایکو سینسٹیو زون سے چار کلومیٹر لمبی سرنگ گزرے گی اور اس کے علاوہ مکندرہ نیشنل پارک بھی اس ایکسپریس وے کا اٹریکشن پوائنٹ ہوگا ایکسپریس وے میں ہوتیل ایٹی ایم الیکٹرک وہیکل کے لیے چارجنگ سپورٹ اور ہر سو کلومیٹر پر ٹراما سینٹر اور ہیلی پیڈ بھی بنائے جائیں گے اس ایکسپریس وے پر سولر انرجی اور اسٹیٹ گریٹ کی مدد سے لائٹ کی ویوستہ کی جائے گی دوستو آپ نے ان میں سے کس ایکسپریس وے پر کبھی بھی سفر کیا ہے کومنٹ میں اس کا نام لکھئے اور یدی آپ نے ان پروجیکٹ کے بارے میں پہلے بھی سنا تھا تو کومنٹ میں یس یا پھر نو میں اس کا آنسر دیجئے ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے دھنیواد جلد ملاقات ہوگی آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ